ایک چھوٹا سا جملاز کر کے گزرنا چاہتا ہوں مرد ہی اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو کم رونا تھا بیٹیاں بھی یہ سب کر رہے ہیں بیٹیاں بھی واتسپ چلاتی ہیں بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے میں پوچھتا ہوں آخر بیٹیوں کو موبائل کے ضرورت کیوں بیٹیوں کو موبائل باپ توفے میں دیتا ہے گفٹ کرتا ہے اور جب وہی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پھر باپ چار چار آسموں سے روتا ہے اے باپ اگر تُو نے اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید تجھے یہ دین دیکھنا نصیب نہ ہوتا بھائی اپنی بین کو موبائل دیتا ہے بچیاں موبائل پرس میں رکھ کر کے گھوم رہی ہیں اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے گلی میں چلنا یہ فیشن ہے بچیاں پورا پورا رستہ بھر موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے جاری ہے کس سے بات کر رہی ہے حالانکہ بچیوں کو حکم یہ تھا اور ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد ان سے سامنے گفتگو کرے تو وہ جھلا کر جیسے گسے کا لبو لہجہ ہے اس انداز سے گفتگو کرے کرخ لہجے میں گفتگو کرے عورت کو اجنبی مرد سے میٹھی گفتگو کرنا ناجائز ہے عورت باوقت ضرورت جب پہ کسی مرد سے گفتگو کرے گی تو وہ کرخ تلخ لہجے میں تاکہ مردوں کو پتا چلے کہ یہ تو کسی مردوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتی یہ قرآن کا حکم ہے لیکن بیٹیاں تو ایسی آواز بنا کر کے فون پہ گفتگو کرتے ہیں کہ العیاض باللہ اور پھر جو فتنے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں عزت غیر محفوظ ہو گئی بیٹیاں آوارگی کی راہ پہ چل پڑی اس لیے کہ جو گناہ کرنے کے لئے لوگ کوسو دور جاتے تھے وہ گناہ اب مٹھی کے اندر آ گیا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل اچھا نہیں لگتا بیٹیوں کے ہاتھ میں تو تسبیح اچھی لگتی اس لیے خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو موبائل دینے سے پرہیز کرو بلکہ گھر کا قانون بناو اگر فون آئے تو بالک بیٹیاں کسی کا بھی فون بھی سیو نہ کرے جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ سامنے سے فون پہ گفتگو کرنے والا محرم ہے یہ حالات اگر ہم نے اس پر گوھر نہیں کیا تو آنے والے حالات بڑے خطرناک ہوں گے